باب آٹھ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداون اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا وہ فوراں کوڑ سے پاک صاف ہو گیا یوسو نے اس سے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تین کاہن کو دیکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو اور جب وہ کفر نہم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا اے خداون میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا صوبہ دار نے جواب میں کہا اے خداون میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم صفہ پا جائے گا کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یسو نے یہ سن کر تاجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے پورب اور پشم سے آ کر ابراہم اور ازہاق اور یاقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی زیافت میں شریک ہوں گے مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اور یسو نے صوبے دار سے کہا جیسا تُو نے اعتقاد کیا تیرے لیے وائزائی ہو اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی اور یسو نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بد روحیں تھیں اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا تاکہ جو ایسیہ نبی کے معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں جب یسو اپنے گرد بہت سی بھیر دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا اور ایک فقی نے پاس آ کر اسے کہا اے استاد جہاں کہیں تُو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا یسو نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھوصلے مگر ابن آدم کے لئے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ایک اور شاگرد نے اس سے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں یسو نے اس سے کہا تُو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگردو اس کے ساتھ ہو لیے اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا توفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی مگر وہ سوتا تھا انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خداوند ہمیں بچا ہم حلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو ڈرتے کیوں ہو تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈاٹا اور بڑا امن ہو گیا اور لوگ تجب کر کے کہنے لگے یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں جب وہ اس پار گدرنیوں کے ملک میں پہنچا تو دو آدمی جن میں بدروہیں تھیں قبروں سے نکل کر اسے ملے وہ ایسے تند مزاز تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا اے خدا کے بیٹھے ہمیں تُس سے کیا کام کیا تُو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چر رہا تھا پس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تُو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے اس نے ان سے کہا جاؤ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئیں اور دیکھو سارا غول کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب پڑا اور چرانے والے بھاگ گئے اور شہر میں جا کر سب ماجرہ اور ان کا حوال جن میں بدروہیں تھیں بیان کیا اور دیکھو سارا شہر یوسوس سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا موسیقی